اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ آپ اگر اپنے پرانے فرش کو دوبارہ رگڑانا چاہتے ہیں اور کم سے کم ٹائم میں رگڑانا چاہتے ہیں تو وہ کتنا کم ٹائم ہو سکتا ہے میرا نام ہے عثمان میں اس چینل کے اوپر ہاؤس انویشن ہاؤس دیکوریشن اور مینٹرینس کے بارے سے بہت سی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کا لیجئے گا اور چینل ٹور ضر کر رہے ہیں اس سے سلسلے میں کچھ نہ کچھ اچھا پوائنٹ آپ کو ان ویڈیوز کے اندر سے ضرور مل جائے تو بیسیکلی آپ پرانے گھر کی اگر گڑائی دوبارہ کروانے چاہتے ہیں چاہے وہ چپس کا فرش لگا ہوا تھا یا وہ ماربل کا فرش لگا ہوا تھا تو میں بتاتا چلوں گڑائی کا پروسس جو ہوتا ہے وہ آٹھ سے دس سے بارہ وٹیوں کے اوپر پروسس مکمل ہوتا ہے اگر آپ کروانا چاہتے ہیں صرف اس کی فریشمنٹ کروانا چاہتے ہیں صرف اس کو دوبار نئی لک دینا چاہتے ہیں پہلے سے پولش شدہ فرش ہے تو وہ آخری دو یا تین سٹیجز کی وٹیاں لگوائیں اس سے آپ کے گھر میں کسی قسم کا کوئی چونہ یا گند نہیں نکلے گا اور ٹائم کم سے کم لگے گا اصل میں رگڑائی کا پروسس میں آپ کو تھوڑا سا دوبارہ سمجھا دیتا ہوں ویسے پہلے بہت سی ویڈیوز اس کے اوپر موجود ہیں آہ ڈسکرپشن کے اندر لنک ڈال دوں گا وہ بھی ضرور دیکھئے گا اگر آپ شروع سے رگڑ ماربل لگتا ہے تو وہ بڑا راف سا ہوتا ہے اور اس کے اندر تھوڑی بہت اونچ نیچ ہوتی ہے اس اونچ نیچ کو ختم کرنے کے لیے جو سب سے پہلے وٹی لگائی جاتی ہے اس کو کٹائی کی وٹی بولتے ہیں اس کا کام صرف اور صرف اتنا ہوتا ہے کہ ماربل کی اونچ نیچ کو ختم کر دیا جائے اور ایک سرفس بنا دیا جائے تو کٹائی کی وٹی بولتے ہیں اس کا بسیکلی پالش کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں ہوتا اس کے بعد جتنی بھی وٹیاں میں لگتی ہیں وہ اس کی سرفس کو مزید مایکرو لیول پہ پلین 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 کرنے کی لگتی جاتی ہیں یہاں تک کہ وہ اتنی شائنی سی سرفس اور اتنی پلین سرفس ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر چمک آنے لگتی ہے اور فائنلی پھر ایک یلو وٹی ہوتی ہے یا وہ پاورڈر فارم میں کوٹھے لگائی جاتی ہے یا وٹیاں ثابت فارم میں مشین کے نیچے لگا کے اوپر پھیری جاتی ہیں وہ اپنی ایک کوٹنگ جو ہے وہ فرش کے اوپر چھوڑ جاتی ہے اس کے بعد آپ بورا ڈالتے ہیں بورا کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کی نمی ہے فرش کی وہ چوستا رہے اور جو تازہ تازہ پالش آپ کے ہوئی ہے اس کو سکریچز نہ آنے پائیں جا کے جو عامد و رفض ہو رہی ہے کوئی مستری مزدور کام کر رہے ہیں پینٹ والے کام کر رہے ہیں ان کی عامد و رفض سے آپ کا فرش خراب نہ ہو اچھا پرانے فرش کو کم سے کم ٹائم میں کتنی دیر میں رگڑایا جا سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پانچ مرلے کا جو ایک فلور ہے وہ اگر آپ فرنیچر سارا خالی کر کے ایک رگڑائی والے کو دیں تو وہ اچھی اس کو دوبارہ شائن دے دے گا ایک دن کی اندر اندر صبح سے لے کے شام تک وہ ایک فلور کو آخری تین وٹییں لگا دے گا اس میں کسی قسم کا آپ کا چونہ یا گن نہیں نکلنے والا وہ والا پانی جو ہے آپ اگر فائنل تین وٹییں لگاتے ہیں جس میں دو ریگمار اور ایک یالو وٹی ہے وہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ مین ہولز میں ان کا پانی بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ رگڑائی کا جو چونہ نکلتا ہے سب سے پہلی کٹائی کے دوران یا سٹارٹ کی وٹیوں کے دوران وہ والا چونہ مین ہولز میں جانے نہیں دینا ہوتا اس سے آپ کے مین ہولز جو ہیں وہ بلوک ہو جاتے ہیں بند ہو جاتے ہیں اسی لیے وہ بھی ایک حیصل ہوتی ہے جو لوگ رگڑائی سٹارٹ سے کرواتے ہیں ان کو اس چیز کا خیال کرنا پڑتا ہے اگر آپ آخری رگڑائیاں کروا رہے ہیں دوبارہ فرش کروانا چاہ رہے ہیں پتھر کو تو ایسا کوئی سین نہیں ہوگا بڑے آسانی کے ساتھ آپ اپنی فرش کی رگڑائی کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ چارجز کی اگر میں بات کروں تو ہمارے ایریاز کے اندر اس وقت جو میڈل پنجاب ہے میں سائی وال میں بیٹھ کے یہ ویڈیو تیار کر رہا ہوں ان علاقوں کے اندر سولہ ستارہ اٹھارہ روپے کے اندر اچھی رگڑائی جو ہے وہ کر دی جاتی ہے آہ بڑے شہروں میں کچھ ریٹ تھوڑا سا خرچے زیادہ ہونے کی وجہ سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے چھوٹے شہروں میں کم بھی ہو سکتا ہے لیکن پورا کام اچھا سلی بخش کیا جائے تو سولہ ستارہ اٹھارہ روپے اس کے اندر کہیں پ بٹیاں بس لگوالیں خراشیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر بہت زیادہ گہری خراشیں ہیں آپ کا کوئی فرش ایسا تھا جس کے اندر آپ نے کوئی ورک شاپ کھولی رکھی ہے یا ایسے کوئی ہیوی کام ہوتے رہے ہیں رگڑ رگڑنے والے کام ہوتے رہے ہیں اور گرووز یا جو کوئی نشانیاں ہیں یا کوئی ایسی رگڑیں ہیں وہ بہت زیادہ سکریچز گہرے پڑے ہوئے ہیں آپ کے فرش کے اندر تو تب آخری تین بٹیوں میں شائن آ جائے گی لیکن وہ والے س سکریچز آپ رموو کروانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پولش کی بیسک پہلی دوسری وٹی چھوڑ کے یا کم از کم کٹائی کی وٹی چھوڑ کے پہلے نمبر سے آپ کا پروسس سٹارٹ کروانا پڑے گا اور اس کے پیسوں میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوگا مثال ہے اگر اٹھارہ رو پہ لے رہا ہے کوئی بندہ کسی جگہ پہ تو اس کے چودہ یا پندرہ رو پہ لے گا اس سے کم وہ نہیں کرے گا اور اگر بلکل فائنل سٹیج کی آخری تین وٹیاں آپ لگواتے ہیں اس جو فرش کی کنڈیشن ہے وہی رہ گی لیکن گلوسی اور شائنی لک ضرور اس کے اندر آ جائے گی یہ پوائنٹ میں یہاں پہ اچھا کلیر کرنا چاہتا تھا ٹائم کم سے کم ایک میرے سبسکرائیور کا یا ایک میرے ویور کا سوال یہ تھا کہ تین گھنٹے کے اندر کروانا چاہیں بہت کم ٹائم کے اندر تو بھائی یہ وہ بھی یہی چیز ہی ہے کہ آپ فائنل وٹیاں لگوائیں وہ کاریگر کو کہیں دو مشینے لے آئے ان سے کر دے یا جلدی سے جلدی ٹائم میں کر دے مزید آپ کی نظر میں کوئی ایسا سوال کہ آپ سمجھتے ہیں رگڑائی کے والے سے جو مجھے ویڈیو بنانی چاہیے یا جس پوائنٹ پر بات کرنی چاہیے وہ کومنٹ سیکشن موجود ہے اس میں ضرور بتائیے گا آپ کا مکان اس وقت کی سٹیج پہ ہے یہ بھی مجھے ضرور بتائیے گا کہ کس قسم کا کام آپ کے مکان میں اس وقت چل رہا ہے اور آپ کو کن مسائل کا سامنا ہے تاکہ مجھے آپ کے پوائنٹ آف ویو کا پسا چلے اور میں آپ کی سانی کے لیے مزید اچھی ویڈیوز بنا سکوں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ساندھائی ہوگی اگر ویڈیو آپ ساندھائی ہے تو دوستان کے ساتھ کو شیئر کر دیجئے گا دعا میں مجھے یاد رکھئے گا میری یہ دعا ہے جو بھی مکان آپ تعمیر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو رہنا اور بسنا نصی فرمائے خوشیوں والی لمبی زندگی تا فرمائے خوش رہیں بات رہیں نیکس ویلوگ میں پھر سم علاقات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ